میں چاہوں گا رون صاحب کیا مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل آسانی سے نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی رچوری پیش کی جاری ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا واقعی کوئی آزاد خطہ اس جگہ پر بنا کے امریکہ وہاں پر آکر بیٹھ جائے اور اس خطے کو کنٹرول کرے یہ جو ایک کٹمرسی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اگر ہم اقوام متحدہ کی قرارداد کو دیکھیں تو وہ ہے رائے شماری یہ جو ہیں یہ صرف باتیں اس کے بعد ہم جان سکتے ہیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کوئی تیسرا آپشن سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ سب تھیوریز ہیں ابھی اقصل بات یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کراتے ہوئے رائے شماری کر لی جائے تو بہت سارے مسائل کا حل نظر آ جاتا ہے مل جاتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ انڈیا کا اور پاکستان کا اس میں جو ہے اس پہ اتفاق کرنا ضروری ہے اور کشمیری چونکہ اس کا بیسیکلی ہے تو کشمیریوں کا معاملہ کشمیریوں کی اس میں پراپر جو اس کے ارینجمنٹس ہوں جو طریقہ کاروں ان کو اعتماد میں لے کے ایک پورے طریقے سے بنا کے اس کو کیا جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی بہتر حل اس کا نظر آ سکتا ہے مشرف صاحب نے تو دستبرداری کا اعلان کر جیا تھا قوام متحدہ کیا قراردادوں سے کیا آپ سمجھتے ہیں جب اس طرح کے سٹیٹس کا ٹاپ وین شخص اس طرح کی بات کہہ دے تو اس کے بعد قوام متحدہ کی قراردادوں کوئی ہمیت رہ جاتی ہے کیا اب اوورال پاکستان اس سے دستبردار تو نہیں ہو گیا قوام متحدہ کی قرارداد میں صرف مشرف صاحب کچھ بھی نہیں ہے مشرف صاحب نے اور وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بھی نہیں تھے فریق ضرور ہے پاکستان لیکن اس کے باوجود بھی جن کا معاملہ ہے کشمیری ان کی سوابدید یا ان کی بات تو کسی نے نہیں سنی صحیح سو اس لیے یہ ایشو نہیں ہے مین میں باپس پہلی بات بار بار آ رہا ہوں وہ یہ آ رہا ہوں اور غدیزی صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا کشمیر سیلز ہیں کشمیر سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو سب مین لی جو ہماری فورن پالیسی اور ہمارے فورن آفیس کا جو رول ہونا چاہیے جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ جب مومی اٹیکس ہوئے ہیں تو انڈیا میں پوری دنیا کے جو بھی ان کے سفرات ہیں ان کو طلب کیا گیا اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے پاکستان کو تنہا کرنا ہے درست اسی طریقے سے اگر ایک کیمپین کی جاتی ہے تو کشمیر کی کیمپین کیوں نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے دنیا میں ہر جگہ کشمیر کا اصل پیغام ہر فورم پر پہنچانا ہے اور جس پر پاکستان ٹھیک بھی ہے ایک درست پاکستان ٹھیک بھی ہے اس طرح کی چیزیں مین لی ہماری جو کمی آتی ہے وہ یہیں پہ کمی آ رہی ہے ہماری لوگوں کی قربانیاں بھی کسی حد تک رائے گاں جا صرف اسی وجہ سے کہ رائٹ فورمز پہ رائٹ پلیٹ فارمز پہ رائٹ لوگوں کی ذریعے پیغام نہیں پہنچایا جا رہا ہے گردی صاحب پرگام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آخری اپمنٹ باقی ہے میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ازاد کشمیر کی ایک تھیوری چل رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ اس علاقے کو بنا دیا جائے امریکہ اس کو کنٹرول کرے اس کا خطرہ کس حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے کیا یہی خوشخبری تو نہیں کہیں اس قوم کا انتظار کر رہی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی امریکہ یہاں از خود اکلا امریکہ یہاں کچھ نہیں کر سکتا ایک ہمارے قریب میں ہماری ہمسائے دوست جو ملک ہے چین جو ہے وہ سپر پاوری یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس خطے میں اس کا بھی انٹریسٹ ہے بھارت کا انٹریسٹ ہے پاکستان کا انٹریسٹ ہے یہ کوئی ایسی آسان بات نہیں ہے کہ کوئی امریکہ اس طرح کی بات کر لے گا البتہ یہ ہے کہ اس کو امریکہ کو جو جس طرح میں نے آپ کو ارز کیا تھا پہلے بھی کہ اس کو کلیر کٹ اس میں یہ بڑی نیک نامی ہوگی بوش نے بھی وہ وہ تو ایک منفقتہ نا ان نے طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا ہوا تھا لیکن اگر وہ چاہتے کلنٹر نے بھی کوشش کی تھی بوش نے بھی کی تھی لیکن اس طرح سے نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ان سے یہ توقع رکھے ہوئے ہم کہ یہ اس خطے کو آزادی دلانے کے لیے ان لوگوں کو یہ ضرور یہ کریں گے تو اس میں یہ دیکھیں نا جی کشمیریوں نے اپنی اس قدمانی کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ آزادانہ مطلب ہے کہ آنے جانے کے لیے ہم بھارت کے پاسپورٹ پر اور پاکستان کے پاسپورٹ پر ایک دوسری کے ساتھ ملنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں تھے اور یہ بل آخر یہ ہماری پچپن چھپن سال کی محنت کے بعد بھارت کو بہن الاقوامی دباؤ کے تحت یہ بات ماننا پڑی کہ کشمیریوں کو آزادانہ آنے جانے کا حق دیا جائے اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جیت ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ آپ اس میں ملتے ہیں ایک عارضی پرمنٹ کے تحت یہ کشمیریوں کی ایک بہت بڑی جیت ہے پھر اس کے بعد یہ جو ٹرین شروع ہوئی ہے تھوڑی آئی یا زیادہ ہے اس کو یہ وہ نہیں لیکن یہ بھی کشمیریوں کی جیت ہے مطلب اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لیپریشن فرنٹ کے مثلا لوگ ہیں یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کی اکثریت کے ساتھ متفق ہیں اسی طرح سے آزاد کشمیر کی بھی لیڈرشپ جو ہے یہاں پر جو دوسری جتنی بھی جباتیں ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی بلکل صحیح نسیب لگردی صاحب بہت شکریہ آپ کا مدسلون صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین آج پانچ فرنٹی کشمیر حوالے سے ہمارا یہ خصوصی پرگام تھا اور اس میں ہمارے پارٹسپرنٹ کا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان نے بھی جس انداز میں اپنا کیس پلیٹ کیا ہے کشمیریوں نے بھی جس طرح مسلسل قربانیاں دی ہیں جدوجہد کی ہے آج ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور جس انداز کے اندر ابھی تک دنوں نے جدوجہد کی ہے وہ بھی دنیا بھر کی قوموں کے لئے ایک مشلے راہ ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اپنے مزمان مبین رشید کو اجازت دیجئے گا اپنا فیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی